دیکھو تقریباً دو ماہ گزر چکی ہے کہ میری بہنوں میرے بھائی میرے برزوگ بہت ہی میرے بہادر بہنیں کہ چاچا جی ہماری جو چھاتی ہے اس پہ جلن رہتی ہے تو کوئی بھائی کہتا ہے کہ چاچا جی ہمارا پیٹ خراب رہتا ہے تو کوئی بھائی کہتا ہے کہ چاچا جی حضمان درست نہیں رہتا تو کوئی بہن کہتی ہے کہ چاچا جی کھٹے ڈکار بھی اندین میدہ صاف نہیں رہتا روٹی حضم نہیں ہوتی چاچا جی کوئی ایسی تھی تو چاچے جی نے بہت ہی میرے پاس ٹوٹ کے آئے مجھے کوئی پسند نہیں آیا تو یہ جو خاندان میں یہ تقریبا 29 خاندان میں یہ پھکی وہ سب لوگ حقیم ہیں تو ان کی یہ پھکی جوے میں نے کیسے حاصل کی اپنے بہن بھائیوں کے لئے تو یہ پھکی وہ نہیں ہے جو لاریوں میں بکتی ہے یا گاڑیوں میں بکتی ہے یا سیکلوں میں بکتی ہے یا موٹر سیکل میں بکتی ہے تو یہ سب چیز بتاتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہوکا لگاتے ہیں کہ یہ چاچا جو آپ کے لئے رات لے آیا ہے سو سال سو سال یہ حقیمی رات جو تقریبا 22 خاندان کہتے ہیں 22 خاندان اس میں یہ پھکی استعمال ہوتی ہے کرشماتی پھکی اور یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں آج اعلان کر رہے ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ پھکی میں نے ہر بھائی ہر بہن ہر برزوک کو یہ پھکی میں نے فری بھیجنی ہے اور اگر یہ پھکی ٹھیک ہو تو مجھے دعا کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اگر پھکی غلط ہو تو میرے پاس کمٹ بھیجنا ہے ایسی پھکی اب میں آپ کو چیزہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا ایسی پھکی ایسا خاندانی غاز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور دوسری بات آگئی کہ دیکھو جو میری بہنے گھر میں فارق ہے جو میرے بھائی روزگار نہیں ملدا وہ گھر سے فارق ہے تو یہ پھکی آپ کو روزگار بھی دے گی اگر آپ اس کو طریقے سے دیکھیں گے آپ کو روزگار بھی ملے گا یہ پھکی بیجنے سے اور انشاءاللہ تعلیم وہ گھر چاچے کی پھکی والا مشاور ہو جائے گا میری طرف سے میرے پاگ فوج کے جو نیرالے جوان بہادر جوانوں کو سب کو سلام چاچے فوجی کا اور میری بہادر بہنے سب کو چاچے کا سلام اور بہادر بھائی بھرزگ تمام سننے والے دیکھنے والے سب کو پیار نوے سال کا اور محبت بھرا سلام چاچے فوجی کا تو دیکھو یہ آپ یہ چیزہ دیکھ سکتے ہیں کرشماتی پھکی یہ پھکی اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں بہنوں سے بھائیوں سے تمام فوجی جوانوں سے بہادر پہ کھڑا اس پہ بھی فکی آئے گی چاچے کی بنیوئے فکی تو یہ فکی میرے پاس تقریباً یہ چیزیں آپ کاپی پینسل لیں اور اس کو لکھیں اور اس کو سمجھیں میں ایسے پریکٹیکال بتاؤں گا جیسے میں ایل ایم جی چلا کرتا ہوں ایل ایم جی اور یہ وہ بھی سمجھنا ہے اور یہ بھی سمجھنا ہے یہ سمجھو کہ چاچہ فوجی ماتر تھریہ ماتر کا کورس کر رہے ہیں یہ آج آپ کو پریکٹیکال بتاؤں رہے ہوں کہ یہ کیا کیا چیز ہے تو دیکھو آپ نے لکھنا ہے ادھا کلو جوین یہ ادھا کلو جوین یہ میں ست بتاؤں رہے ہوں کہ یہ پائیہ جوین صرف آپ کو اس پریکٹیکال سے پاس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں بنا سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں پائیہ جوین اور پائیہ جوین اور دیسی جوین اور آم جوین ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ نے آدھا کلو لکھنا ہے جیڈیو میری لمبی ہوئے گی میں آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاؤں گا ٹکور بتائیں گا اس کو مکمل دیکھو یہ دیکھو یہ ٹرے پلاسٹک کیے اور آپ لوگوں نے بنانی ہے تو پلاسٹک میں بنائیں تو یہ جوین اور یہ چار کلو لیمن کا یہ پانی ہے یہ سب اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے لیے سب کو چاچا کرتا ہے تو دیکھو اب میں آپ کو بہت احسان طریقے سے سمجھا رہے ہوں کہ یہ جوین اور اس میں پانی تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پانی لیمن کا چار کلو لیمن کا یہ پانی ہے یہ ہک مرتبہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس کو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چھاں پہ رکھنا ہے چھاں پہ رکھنا ہے اس کو دن میں دو مرتبہ یہ چمچی ایسے ہلائیں کیونکہ یہ اس میں ہوا لگ جائے یہ دیکھو میں چمچی ہلا رہے ہوں جو خوشک ہو رہی ہے وہ تقریباً ساری یہ مکس ہو رہی ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار کلو لیمن کا پانی مکمل کرنا ہے پانچ میں دیں اس کو دن میں دو مرتبہ ہلانا ہے ہلاکے اس کو چھاں پہ سکانا ہے جب یہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ خوشک ہو گئی ہے تو دوبارہ جو پانی چار کلو لیمن کا پانی ہے اس میں مکمل ڈالنا ہے یہ پندرہ دے تو بعد یہ آپ کو محسوس ہوئے گا کہ یہ ان خوشک ہو گئی ہے اس کو پھر ہلاکے رکھ دیں جب یہ مکمل خوشک ہو جائے یہ محسوس ہو جائے گا کہ یہ خوشک ہو گئی ہے تو یہ یہ آدھا کلو دوائن دیسی آم جوائن دیسی تو اس میں چار کلو لیمن کا پانی میں نے ڈال کے بیس ٹو پندرہ دیں اس کو میں نے خوشک کرا ہے خوشک کرن سے بعد یہ رضرف ہو گیا یہ سیڈ پہ آ گئی اب اس میں جو جو چیز ڈالے گی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کیونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کلر دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور اس کا کلر زمین اسمان کا فرق ہے تو یہ اب اس کو اس میں ڈالیں گے اور جو باقی چیزیں ہم آپ کو ڈیٹیئر سے بتائیں گے یہ دیکھو یہ ادھا کلو جگہ ہیں یہ جوانہ میں نے بیس ٹو پندرہ دیں خوشک کیے اس میں چار کلو لیمن کا پانی میں نے خوشک کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو کیا کرنا ہے اس کو ذرا ٹیٹ کرنا ہے یہ آپ بینوں بھائی برزوگ تمام کے لیے یہ چاچا اتنی میند کرتا ہے آپ بینوں بھائیوں کے لیے تو یہ دیکھو اس کو سہی میں نے اتنی میند چاچا چاچا یہاں بھی بولے گا پیشاور میں بولے گا مردان میں بولے گا اسلام آباد نے بولے گا تو چاچا خدمت کے لیے یہ پچاس گرام کالی مرد یہ دیکھو یہ فول بھری گیا اس کو ہم اس پراد مگوائیے اس کو نکالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بینوں بھائیوں جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں اتنا ٹائم نکالتا ہوں صرف آپ کے لیے تو دیکھو یہ بھولی مرچ بھی اس کو کہتے ہیں ڈکھنی مرچ بھی اس کو کہتے ہیں وائٹ پیپر میں اس کو کہتے ہیں یہ ہے پچیس گرام اس کو میں الادہ اٹھ رہی ہوں کہ وہ مال زیادہ ہو گیا ہے وہ تھوڑا زور لگتا ہے یہ الادہ بریق اور بہت احسانی سے ہو جائے گا یہ پچیس گرام لیکھ لیں موسیقی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ پیپر اس کو بھولی مرچ کہتے ہیں ہیں اس کو ڈکھنی مرچ کہتے ہیں یہ مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالی مرچ اور جوائن ڈیسی آم جوائن اور یہ دکھنی مرچ یہ میں نے آپ کو تین چیزیں اور یہ کیا چیز ہے یہ کالا نمک ہے ایک سو پچیس گرام یہ اس میں ڈلے گا اور اس کا لینے کا طریقہ آپ ہم دیکھو آپ سارا کچھ بتا رہے ہیں آپ کو کوئی چیز نہیں چھپائیں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے جو میرے دوست ٹیگر شیر ڈیکھتے ہیں کہ چاچا کوئی چیز نہیں چھپا یہ اللہ کا فضل و کرم سے اس لئے آپ مجھے پسند کرتے ہیں کہ میں سارا راز جو ہے آپ کو چیزیں لیا کے یہ سارا کچھ رگڑ کے بنا کے آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی کیسے کسام کا یہ کیا ہے کالا نمک ہے آدھا پا ایک سو پچیس گرام یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہل کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ صاف ہے صفائی ہے تو خدائی ہے جو صفائی نہیں ہے خدائی بھی نہیں ہے ماں رازی تو سارا جاگ رازی تراب رازی ڈبی ایس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرا بھائی میری بہن میرے تمام ٹیگر دوست جو میرے میرے کو اسٹرہ پر فالو کرے گا یہ ڈبی اس میں اس کو جائیں اور کوئی اس کا پیسہ نہیں تو ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اتنے پیسے اور اتنی میند چاچا کس لیے کرتا ہے اپنے دوستوں کے لیے بہادر بہنوں کے لیے اگر دوست اور روپیہ بھیجا دے دیلیوری تو میرے بانی ہوگی اگر نہیں بھیجائے تو اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو عباد رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگئی ہیں ڈبیاں اس کا لینے کا طریقہ لکڑ کھاؤ پتھر کھاؤ حضب درست ایسی چیزیں اس کا لینے کا طریقہ پانی کے ساتھ اس کو لینا ہے چھوٹا چمچ چائے والا ایک چمچ ایک چمچ اور تازہ پانی صبح دوپیر اور شام اللہ کے فضل و کرم سے جو میری بہنوں کے کمٹ آتے ہیں کہ چاچا جی چھاتی میں جلن ہوتی ہے چاچا جی حضب درست نہیں ہوندہ چاچا جی مجھے پیٹ خراب رہتا ہے چاچا جی خطے دکار آرہا دینے چاچا جی ہمارا جو جگر ہے وہ صاف نہیں ہوتا ندہ صاف نہیں ہوتا ڈیس آ جاتی ہے سب کچ یہ خطہ یہ آپ کو کوئی نہیں ایسے بتائے گا ایسے ٹائم دے گا جیسے آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ پھکی یاسی ہے اگر چاچا کی ضرورت ہے آپ کو تو اس پھکی کی بھی ضرورت ہے اور اسے خوشی میں دیکھو آپ کا حق بنتا ہے چاچے کو سسکرائب بھی کرنا اور لائک بھی کرنا یہ میری خواہش ہے اس لئے میں محنت کرتا ہوں آپ سے کچھ نہیں لیتا اگر دیتے ہیں تو یوٹیوب والے دیتے ہیں اب تک تو میرے پاس پیسہ نہیں آیا جب آئے گا تو انشاءالتہالہ ہم آپ کی محبت میں سب کچھ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا تو یہ اس خوشی میں غریب چاچے کو لائک کریں اور سسکرائب کریں اللہ موسیقی 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 موسیقی